السلام علیکم میں ہوں عطا اللہ میمان پاکستان پیپس پارٹی کی انتہائی مضبوط آواز پاکستان پیپس پارٹی کا وہ جیالہ جس نے کسی بھی مشکل میں کسی بھی تکلیف میں پاکستان پیپس پارٹی کو نہیں چھوڑا مولا بکس چانڈیو مولا بکس چانڈیو اس وقت کہاں ہے مولا بکس چانڈیو کی اس وقت پوزیشن کیا ہے اور مولا بکس چانڈیو اس وقت کس کو پکار رہے ہیں کس کو صدا دے رہے ہیں اور وہ صدا کوئی سن کیوں نہیں رہا ہے آج لائے ہم آپ کے پاس مولا بکس چانڈیوں کی درد پری کہانی اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے درکھواز دے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سندھ کی سیاسی صورتال سے وقتاً بوقتاً بکھو بھی آپ آگا رہ سکے آمیر جنرل زیالک کا دور ہو یا آمیر جنرل مشرف کا دور ہو یا پپس پارٹی کے سخت مقالف نواز شریف کا دور ہو لیکن یہ شخص جس کا نام مولا بکس چانڈیوں ہے وہ ہمیشہ اپنی پارٹی کے ساتھ وفادار رہا انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی انہوں نے جیلوں کی مصیبتیں برداشت کی انہوں نے اتنی سختیاں برداشت کی اگر کوئی پولیٹیکل ورکر اتنی سختیاں برداشت کرتا تو آج اس کا ایک الگ مقام ہوتا لیکن بدقسمتی سے مولا بکس چانڈیوں کا تعلق سندھ سے ہے اور پپس پارٹی قیادت جو ہمیشہ دیگر صوبوں کے یعنی کے رینماوں پر مربان رہی ہے محترمہ کی شادت کے بعد جب سے پپس پارٹی کی قیادت کی کمان حاصل والی زرداری کے ہاتھ میں آئیے دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ دوزار اٹھارہ دوزار چوبیس آپ یہ پپس پارٹی کے چاروں ٹینئر اٹھا کر دیکھ لیں کہ پپس پارٹی کی اس موجودہ قیادت نے دوسرے صوبے جو پارٹی رینماوں ہیں ان کو بڑے بڑے عوضے دیئے ان کو بڑے بڑے سرکاری عوضے دیئے ان کو بڑے بڑے پارٹی کے عوضے دیئے لیکن جو سندھ سے قربانی دیتے آئیں جو سندھ میں مصیبتیں برداشت کرتے آئیں جو سندھ میں پپس پارٹی کے لیے کوڑے جنہوں نے کھائے جو سندھ میں پپس پارٹی کے لیے جنہوں نے جیلوں میں صوبتیں برداشت کی سکتیاں برداشت کی وہ آج کہیں بھی نظر نہیں آتے اگر سینٹ پہ سندھ کی کوٹہ آئے تو اس میں سندھ کا بندہ منتقب نہیں ہوگا پپس پارٹی پنجاب سے بندہ لائے گی اگر کومی سیملی کی یعنی کے اسپیشل جو کوٹا ہے اس میں بھی پپس پارٹی سندھ سے بندے نہیں لے جائے گی اس میں بھی پنجاب سے لے جائے گی اس میں بھی ملوستان سے لے آئے گی اس میں بھی خیبر پکتون خان سے بندے اٹھائے گی سندھ وہ صوبہ ہے جس نے ابھی تک پپس پارٹی کو زندہ کر کے رکھاوا ہے سیاست کے میدان میں سندھ کے لوگ جیالے پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیں تو پپس پارٹی کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ پپس پارٹی کی عادت اسے لوگوں کے ہاتھ میں جو قربانی دینے والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں یہ نظرے کے ساتھ چل لیں یہ ہماری ایجسمنٹ میں ایجس نہیں ہو پائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے جو قربانی دینا جانتے ہیں وہ ماحول میں ایجس ہونا بھی جانتے ہیں ہم آج لائیں آپ کے پاس ایک ایسے یعنی کہ جیالے کی کہانی جس کا نام مولا بکس چانڈیو ہے مولا بکس چانڈیو پپس پارٹی کی وہ آواز ہے جو سندھ میں بیٹھ کر پورے ملک میں گونچتی ہے مولا بکس چانڈیو وہ آواز ہے جب وہ کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر پاکستان پپس پارٹی کا کسی مخالف پارٹی کے رینما کے ساتھ بحث مباعثہ اور ان کو قرار جواب دیتا ہے تو اگلا خاموش ہو جاتا ہے مولا بکس چانڈیو وہ آواز پپس پارٹی کی اگر وہ بولتا ہے تو نہ صرف اینکر خاموش ہو جاتا ہے بلکہ پپس پارٹی کے خلاف بولنے والا بھی مولا بکس چانڈیو کی حمایت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ مولا بکس چانڈیو وہ سیاسی ورکر ہے جو ایک یعنی کہ اسکول کالیج یونیسٹری سے اوپر اٹھ کے آیا ہے ایک ایسا سیاسی ورکر جس کی تربیت سڑکوں پر ہوئی ہے جس کی تربیت عوام کے درمیان ہوئی ہے جس کی تربیت شہید مطرمہ بیند ازیر بھٹو کے درمیان ہوئی ہے جس کی تربیت ان جیالوں کے ساتھ ہوئی ہے جنہوں نے زیالت کے دور میں کوڑے کھائے مولا بکس چانڈیو ان جیالوں میں سے ہیں جنہوں نے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے دور میں تکلیف برداشت کی لیکن پپس پارٹی کیادت نے اس کو اب کہاں کھڑا کر دیا اس کی کیا پوزیشن ہے ادراباد میں اس کے پاس نہ کوئی وزارت ہے پپس پارٹی تھوڑا آئینے میں دیکھیں کہ ہم نے مولا بکس چانڈیو کو کیا دیا لیکن اس وقت مولا بکس چانڈیو کہاں آئے مولا بکس چانڈیو کس تکلیف سے گزر رہے ہیں مولا بکس چانڈیو کس عزیت سے گزر رہے ہیں مولا بکس چانڈیو اس وقت انتہائی بیمار ہیں مولابقس چاندیو کی رٹ کی ہڈی ہے وہ سمجھیں ناکار ہو گئی ہے اب وہ حالیہ دنوں میں آمریکہ سے آپریشن کروا کر آئیں لیکن وہ ابھی بھی ہیدراباد میں اپنے گھر میں ہوتے ہیں چل نہیں سکتے ہیں اور وہ زیادہ یعنی سرگرمی نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ اس جالے کا جذبہ دیکھیں وہ بیمارے بیماری کے بستر پر ہیں لیکن اس وقت بھی اگر پپس پارٹی کا نیشنل میڈیا پر کوئی کیس لڑتا ہے کوئی ٹی وی چینل پپس پارٹی سے متعلق کوئی ایشیو پر اگر پپس پارٹی کا موقف جاننا چاہتی ہے تو وہ مولابقس چاندیو سے رابطہ کرتی ہے اور وہ بیستر پر یعنی بیماری کے بیستر پر موجود ہو کر بھی پپس پارٹی کے حق میں بولتے ہیں پپس پارٹی کی حمایت میں بولتے ہیں وہ اپنا دکھڑا اپنا درد اپنی تکلیف آ کر نہیں سناتے کہ میرے ساتھ کیا تکلیف ہے اور پارٹی کیادت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اب گزشتہ روز ایک یعنی بہت درد بری ایک ویڈیو میرے سامنے گزری تو وہ ویڈیو دیکھ کر میں مجبور ہو گیا میں مولابقس چاندیو کے لیے وہ پروگرام کروں اور میں پپس پارٹی کیادت تک ان کا میسیج پہنچا ہوں کہ مولابقس چاندیو آپ کو پکار رہے ہیں کن الفاظ میں پکار رہے ہیں یہ ویڈیو آپ خود دیکھ لیں یہ ویڈیو آپ خود دیکھ لیں یہ ویڈیو آپ خود دیکھ لیں اور پاکستان پرس پارٹی سندھ کی پوری کیبنٹ اور سندھ حکومت کی پوری کیبنٹ یہ ویڈیو مولابقس چاندیو کی دیکھیں اور مولابقس چاندیو کا درد محسوس کریں کہ وہ اس گانے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس گانے میں مولابقس چاندیو کی کیا فریاد ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اے دل کی دیدی یاد میں اوٹار میں کلار گلو جس نے بلا دیا تجھے اس سے کا ہے انتظار گلو وہ نہ ملے گا اب تجھے جس کی تجھے تلاش ہے راہوں میں آج بے کفر تیری وفا کی لاش ہے تُو نے پھر بنا لیا تم کو گلے کہا رہو اے دل کی دیدی یاد میں اوٹار میں کلار گلو آسو ہے رکے ہوگے ہس کے انہیں وہاں بھی لے جتنے داگ پیار کے روکے انہیں مقابلے بھوٹے گی پھر کوئی کی رم تجھے تو ہے اعتبار کیوں اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں مولا بکس چاندیو کس کو کہہ رہے ہیں مولا بکس چاندیو اپنے دل کو تسلیح دے رہے ہیں کہ اے میرے دل تُو کیوں بے قرار ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے تُو نے اپری پوری زندگی وقف کر دی تُو پاکستان پپس پارٹی کی عادت کے لیے بے قرار ہو رہا ہے میں کئی ماہ سے یعنی کہ بیماری کے بستر پر ہوں کوئی میرے پاس چل کر میری عیادت کرنے نہیں آیا ہے آصف علی زرداری بلاول بٹو فضال تالپور صاحبہ مراد علی شاہ یا سندھ حکومت کے دوسرے ودرہ ان کو مولا بکس چاندیو کی تکلیف نظر نہیں آ رہی ایک پارٹی کی ایسی مضبوط آواز جو بولتا ہے تو پارٹی کے حق میں بولتا ہے جو بولتا ہے تو مخالف خاموش ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے پاس پانچ منٹ بھی نہیں ہے دس منٹ بھی نہیں ہے جو مولا بکس چاندیو کے گھر جائیں اس کی عیادت کریں اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں اگر آپ ان کو کچھ دے نہیں سکتے کم سے کم تسلیت تو دے سکتے ہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مولا بکس چاندیو تم اکیلے نہیں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ رہیں گے تمہاری تکلیف ہماری تکلیف یہ مولا بکس چاندیو کا درد جو مولا بکس چاندیو اس گانے میں بیان کر رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں گے ایسا وفادار جیالہ اور ایسے وفادار جیالے کی آواز اگر کوئی سچا جیالہ مولا بکس چاندیو جیسے سچے جیالے کی آواز سنے گا رضا ربانی جیسے اتداس احسن جیسے اور تاج حیدر جیسے وقار میدی جیسا قائم علی شاہ جیسا اگر ایسے لوگ مولا بکس چاندیو کی آواز سنے گے ان کے دل میں بھی مولا بکس چاندیو جیسے ہی تکلیف ہوگی اور مولا بکس چاندیو کی یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ مولا بکس چاندیو ایسے تعلی بجا بجا کر یہ گانہ جو گھا رہے ہیں یہ تعلی جو بجا رہے ہیں مولا بکس چاندیو یہ تعلی پیپس پارٹی قیادت کے لیے بجا رہے ہیں کہ تمہیں شہباز ہو کہ میری قربانی میری جدوجہت کا یہ صلاح ہے کہ اس وقت میں بیماری کے بستر پر پڑھاؤں اور کوئی مجھے پوچھنے تک نہیں آیا امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد شاید آسفلی زرداری بلاوال بٹو اور فریال تالپور کو مولا بکس چاندیو کا درد نظر آ جائے انسائل سٹوری سے آج کے لیے تنائی کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر کسی اہم ایشو پر آپ سے ہماری درخواست دیں کہ آپ ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ